اس لیے ہم یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں چلتا ہے ہمارے ماحول میں یہ نہیں چلتا ہے لوگ کہے گا ارے ابھی تو نوجوان ہو اکدم اچھا خاصا چہرہ تھا ابھی شادی ہونے والی تھی کہاں سے بٹھے کی طرح ڈاری رکھ لیے ہو نہیں نہیں یہ نہیں چل سکتا ہے چونکہ ڈاری آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کاتے تھے ڈاری مردوں کا شعار ہے ڈاری مردوں کی پہچان ہے ڈاری یہ بتایا کرتا ہے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے وہ تو دونوں کے درمیان فرق کیا کرتا ہے وہ مابیہ الامتیاز ہے ڈاری مندانہ یہ حرام ہے جو آدمی ڈاری مندانہ کرتا ہے ہمیشہ اسے گناہ ہوا کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہم جوان جہان ہیں ہم کیسے نماز پرنے جائیں گے سب بھٹا مسجد میں رہتا ہے ہم کیسے پہچیں گے نہیں نہیں وہ یہ کہے گا کہ آقا وہ مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھ کر کرے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر کم تھی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس کا باپ ان کے مخالف تھا وہ چھپ کر نماز پر ہا کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ تھے وہ تو نوجوان تھے وہ تو بچے تھے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ہمیں اور آپ کو ماں ربی الاول آ کر یہ پیغام دیتا ہے لوگو آقا جب اس دنیا میں آئے تھے تو لوگوں نے ان کی ایمان ان کے باتوں پر ایمان لائے تھا لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا تھا اگر تم بھی مانتے ہو تو یاد رکھو ربی الاول کا پیغام تم نے اپنے دل میں اتارا اور اگر نہیں مانتے ہو تو گویا ربی الاول کا پیغام تم نے اپنے دل میں نہیں آج سے ایک اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون لوگ محبت نہیں کرتے کون ایسے لوگ ہیں جو محبت نہیں کرتے ایک انسان کرتے ہیں کیوں نہیں کرے ہیں آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کی ماں سے زیادہ نہ ہو اس کے باپ سے زیادہ نہ ہو اس کی بیوی بچوں سے زیادہ نہ ہو زمین جائدات سے زیادہ نہ ہو اگر دنیا کی تمام ترچیزوں کی محبت پر ترازو کے ایک پردے میں ڈالا جائے آقا و مولا کی محبت پر ترازو کے دوسرے پردے میں ڈالا جائے تو جس پردے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کا وزن بہ جائے گا اس کی قیمت بہ جائے گی اور جس میں پوری دنیا کی محبت ہوگی اس کا وزن گھٹ جائے گا وہ حلقہ ہو جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ تم مومن ہو تم مسلمان ہو ورنہ مسلمان نہیں گزی لیکن مومن ہونے کا قیامت تب تب میں آپ کو بتلاتا ہوں شعب علیمان بہتی کی روایت ہے عزت عبد الرحمن ابن عبی قرآن کی روایت ہے آپ نے فرمایا ایک دن ہے جس دن میں آپ وضو فرما رہے تھے آپ جب وضو کر رہے تھے تو آپ کے چہرے پر لگا ہوا پانی وہ زمین کی طرف جانا چاہتا تھا صحابہ اکرام آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے آپ کا وہ پانی جو مو سے لگ کر زمین پہ جا رہا تھا وہ لوگ لپک لپک کر اپنے ہاتھ میں اس پانی کو لے لیتے تھے جو اس پانی تک نہیں پہنچ پاتے وہ اپنے دوسرے ساتھی کے بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مل دیتے اور پھر اس کے بعد اپنے بدن پر پورا لگا لیا کرتے تھے آپ کے بدن کا لگا ہوا پانی کا ایک ایک پترہ وہ زمین پہ نہیں جا رہا تھا بلکہ صحابہ اکرام اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدنوں پر مل رہے تھے اپنے سروں پر مل رہے تھے آپ ہاتھ دھو رہے تھے ہاتھ سے لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں جا رہا تھا صحابہ اکرام لپک لپک کر اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے آپ کے پاؤں کا دھویا ہوا پانی وہ زمین پہ نہیں جا رہا تھا وہ سالہ سالہ صحابہ اکرام اپنے ہاتھ پہ لیتے تھے اور اپنے بدن پہ ملتے تھے آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بدن کا لگا ہوا پانی وہ زمین پہ گز نہیں پاتا وہ لوگ ہاتھ ملے لے رہے ہیں آپ نے فرمایا ما یحملو کمالہ حاضر ما یحملو کمالہ حاضر اے لوگو تم ایسا کیوں کر رہے ہو تم ایسا کر کیوں رہے ہو ان لوگوں نے جواب دیا حب اللہی و حب رسولی اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول سے محبت ہے اس لیے ہم تب رہے ہیں آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا لوگو پانی ملنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا پانی ملنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا من صرحو انجر حب اللہ و رسولہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اللہ کے رسول سے محبت کرے وہ اس کام کو کرے جو میں کہتا ہوں اور اگر وہ کرتا ہے تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے جو نہیں کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے درمی جی شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا من احب سنتی فقط صحب بنی جس نے میری سنت سے محبت کی جو میری بات مانا جو میرے طریقے پہ چلا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے جو میرے طریقے پہ نہیں چلا وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے اب آپ بتائیے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے بولی انشاءاللہ آپ نے فرمایا اکفلونی بسٹن اکفلون لکم بل جنہ آپ نے ارشاد فرمایا التغیب والتب ترہیب للمنظری کی روایت ہے جن نمبر چار صفحہ نمبر ایک پر یہ پہلی روایت ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اکفلونی بسٹن اکفلون لکم بل جنہ اے لوگو تم لوگ میرے لئے چھے بات پہ عمل کرنے کی گیرنٹی لے لو ہمیں زمانت دے دو ہمارے سامنے ذمہ داری قبول کر لو کہ تم چھے باتوں پہ عمل کرو گے اکفلون لکم بل جنہ میں اگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں داخل کرانے کی ذمہ داری لیتا ہوں گیرنٹی لیتا ہوں میں تمہیں جنت میں داخل کرا کے رہوں گا لیکن جدین مانو کہ یہ ذمہ داری کون لے رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں اگر دنیا کا کوئی انسان اس بات کی گیرنٹی لیتا ہے کہ آؤ اگر تم میرے گھر پہ آوگے تم تم مجھ میں دو ہزار ریپے دوں گا ہمیں اس پہ یقین آجاتا ہے ہمیں اس پہ اتماد آجاتا ہے یہ گیرنٹی کون لے رہا ہے وہ لے رہا ہے جس کے لئے زمیں بنی ہے زمہ بنا ہے مکی بنی ہے مکہ بنا ہے وہی وجہ کن فتہ ہیں اگر وہ نہ ہوتے ہم نہ ہوتے آپ نہ ہوتے زمیں نہ ہوتی زمان نہ ہوتا مکی نہ ہوتی چاند کی چاندنی نہ ہوتی صورت کی روشنی ہوتی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ اللہ نے فرمایا اے محمد اگر تو نہیں ہوتا ہم آسمانوں کو پیدا نہیں کرتے ہم زمینوں کو پیدا نہیں کرتے آپ نے کیا فرمایا کہ تم میرے لئے چھے باتوں پر عمل کرنے کی گیرنٹی لے لو میں تمہارے لئے جندت کی گیرنٹی لیتا ہوں کون لوگ جندت میں نہیں جانا چاہتے ذرا ہاتھ اٹھائیے تو بلی انشاءاللہ کون لوگ جندت میں جانا چاہتے ذرا ہاتھ اٹھا گئے باتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ چھے باتوں پر عمل کریں گے بتا دے وہ چھے بات قلت وما ہننا یا رسول اللہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ چھے باتیں کون